اب تسن لو میرے دوست ہند کے مسلمانوں کو ورشد محسن کا پیغام نمبر ثری عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة وصلاة علی قائدنا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد ہندوستان کے میرے عزیز مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہندوستان کی راج دھانی جہاں ایک طرف اس ملک کے تمام مذہبی اور دینی جماعتوں کے شاندار مراکز موجود ہیں اور جہاں ہر روز دین اسلام کے دائیوں مبلغوں محدثوں مفکروں اور مسلم قائدین کی حیرت انگیز کارگزاریاں سنی اور سنائی جاتی ہیں وہیں دوسری طرف اس وطن عزیز کا ایک جوان جس کا نام سریش کمار تھا اس نے اپنی چار سالہ بچی کو گود میں اٹھا کر چار منزلی امارت کی چھت سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی اس انسان کے پاس بینکوں کے سودی قرض آدھا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی نے بھی چھت سے چھلانگ لگا دی اور بری طرح زخمی حالت میں زندگی اور موت کے بیش تڑپ رہی ہے ہندوستان کے مسلمانوں تم نے تو قرآن کو اٹھا کر اپنی زندگیوں سے درکنار کر دیا ہے لیکن یاد رکھو یہ قرآن قیامت کے دن تمہیں نہیں چھوڑے گا وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی في کتابه الكریم سنا تم نے اے دینی اور سیاسی جماعتوں کے امیروں اے ہندوستان کے علماء اے فضلاء اے مفتیان اے سکولرز قیامت کے دن قرآن سے بچ کر کہا جاؤ گے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر کہا جاؤ گے سنا تم نے قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تم نے اس کو اپنے وطن میں حلال رکھا ہے قرآن نے کہا سود لینے دینے اور اس کا حساب کرنے والا اور اس کو نہ روکنے والا ایسا ہے گویا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہو قیامت کے دن اس سودی نظام کے رکھوالوں کے سامنے اللہ جہنم کے ہتھیار رکھے گا کہ اٹھا اور کر حملہ مجھ پر اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سن لو اے سود خوروں کہ تمہیں وہ ہتھیار اٹھانا ہی ہوگا اللہ اور اس کے رسول پر حملہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ تمہیں اس سے پہلے جہنم میں بھی نہیں پھیکا جائے گا آج ہندوستان کا کوئی مومن سودی نظام سودی بینکوں کو روکنا تو چھوڑ دو اس کا انکار کرنا اس کو بوائیکارٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے پارلیمنٹ میں مسلمان مسلمان کا نارا لگانے والا سودی بینک کا مالک ہے آج سوریش کمار نے خودکشی نہیں کی ان تاریخ قرآن مسلمانوں نے اس کا قتل کیا ہے اور اس مجبور انسان کے قتل کا مقدمہ ہندوستان کے مسلمانوں پر چلنا چاہیے آج ہندوستان کا مسلمان سودی بینکوں کا مینجر ہے اور اس کا یہ حرام بینک بے شمار ہندوستانیوں کے موت اور خودکشی کی وجہ بنا ہوا ہے قرآن کے نورانی اور محسن انسانیت قوانین کو لات مارنے والے آج پارلیمنٹ میں اپنی حفاظت کے قانون بنانے کی بیک مانگ رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں جب تک تم پوری طرح دین میں داخل نہیں ہوگے تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی تمہاری حالت بدلے گی کیونکہ اللہ کا قانون اٹل ہے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت بدلنے کو اٹھ کھڑی نہ ہو میرے عزیز مسلمانوں باطل کی تلواریں میان سے باہر نکل چکی ہیں وہ تمہارے خون کی پیاسی تمہارا تاقب کر رہی ہیں وقت بہت کم ہے اگر آج ہم نے حکام ربانی کے آگے سر خمے تسلیم نہ کیا تو یہ سر اتار لیے جائیں گے اتنے جاہل تو نہ بنو دیکھو تمہاری تباہی کے تمام انتظامات ہو چکے ہیں ن.i.a یو اے پی اے ٹریپل طلاق بل یونیفارم سیول کود تمہارا حسار تنگ ہو رہا ہے بندوقیں بھری جا چکی ہیں مقتل سجائے جا چکے ہیں میں تمہیں اس رب کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہوں جو ابھی بھی تمہیں بچا سکتا ہے تمہیں سرخرو کر سکتا ہے تمہیں غالب کر سکتا ہے آؤ اب لوٹ چلیں ہمیں تمہارے لوٹنے کا انتظار ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ وَآخْرُ الدَّعْوَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ